جیسری کسنا رادے رادے اوم کی انساغر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہورینا سرما آج آپ سبھی کے لئے لے کر آئی ہوں سراد پکش میں سورہ پتر و معوشہ کب منائی جائے گی اور سراد پکش میں کیا کرنا چاہیے سراد پکش کب تک رہیں گے کیا اپائے کریں بہت سے ایسی جان کریں ہیں جو آج اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بتاؤں گی آسا کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ سبھی کو جرور پسند آئے گا پتر پکش میں سنان دھیان ترپن اور سراد پندان کرم کرنے کا ویڈان ہے پتر پکش میں پتر اپنے پریوار کے سددشیوں سے ملنے کے لئے مرتو لوگ پر آتے ہیں ایسے میں پتروں کا سراد ضرور کرنا چاہیے کب ہوتا ہے پتر پکش پتر پکش بھادر پت کی پرنیما سے سورو ہو کر آفسنیو ماہ کی اماؤشہ تک چلتے ہیں آفسنیو ماہ کے کرسن پکش کو ہی پتر پکش کہا جاتا ہے بھادر پت پرنیما کو ان کا سراد کیا جاتا ہے جن کا ندن اسی بھی پرنیما کو ہوا ہو ساستروں میں بھادر پت پرنیما کے دن دے تیاغنے والوں کا ترپن آفسنی اماؤشہ کو کرنے کی سلائے بتائی جاتی ہے ورس کے کسی بھی پکش میں جس تیتھی کو گھر کے پورج کا دہات ہوا ہو اس کا سراد کرم پتر پکش کی اسی تیتھی کو کرنا چاہیے دارمیگ مانت ہے کہ اس دوران پتروں کا سراد کرنے سے پورجنوں کو موکش کی پرابتی ہوتی ہے اور جاتا کو ان کا حاصری بھاد بھی پرابت ہوتا ہے ہندو پنچا کے انصار اس سال پتر پکش کی سرواز سترہ ستمبر کو ہو چکی ہے اور وہیں اس کا سماپن دو اکٹوبر کو ہوگا ہے پتر پکش کے دوران کیا نہیں کرنا چاہیے پتر پکش کے دوران کوئی بھی سوپ کاریاں نہیں کرے جیسے سادی ویاہ ہے گرہ پرویز سگاہی مونڈن پتر پکش کے دوران نئے کپڑے بھی نہیں کھریدنے چاہیے گھر کے لیے نئے سمان یا فنیچر بھی نہیں کھریدے اس کے علاوہ کھان پان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ماس مچھلی مدیرہ پان لشن پیاج نہیں کھانا چاہیے تل لوکی کالا نمک جیرہ مسور کی دال چنہ شرسو کا ساگ کے شیون بھی نہیں کرنا چاہیے اسراد کے بوجن کو لوہے کے برتن میں نہیں پروسے آپ تامبے پتل یا انے کسی داتو کے برتن کا پریوک کر سکتے ہیں اس دوران بال ڈاڑی بنانے کی بھی منائی کی جاتی ہے پتروں کی پوجہ کب کرنی چاہیے پتروں کی پوجہ ہمیشہ مدھیم سمیں کے دوران ہی کی جاتی ہیں ایسے میں پتروں کا ترپن جل سفید پھول اور کالے تل سے آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پتروں کا پنٹ دان صبح گیارہ بجے سے دو پھرے دو بج کر تیس منٹ کے بیچ میں کیا جا سکتا ہے روہنی اور عویجیت کال میں سراد کرنا چاہیے پراتے کال دیوتاؤں کا پوجن اور مدھے میں پتروں کا جسے کپت کال کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں گھر پر سراد کرنے کی ویدی گھر پر ہی اپائے اور سراد کرنے کے لیے سراد والی تیتھی پر سوریو دو سے پہلے اٹھ کر نہائے صاف کپڑے پہن کر پتروں کی ترپتی کے لیے سراد اور دان کا سکلپ لے سراد ہونے تک کچھ نہ کھائے کتپ کال میں سراد کرے جو کی گیارہ بچ کر چھتیس منٹ سے بارہ بچ کر چوئیس منٹ تک کا ہوتا ہے دکشن دسا میں مو رکھ کر بائیں پیر کو موڑ کر گھٹنے کو جمین پٹے کھا کر بیٹھ جائے تامبے کے چوڑے برتن میں جھو تل چاول گائے کا کچھا دودھ گنگا جل سفید فول اور پانی ڈالے ہاتھ میں کسا گاس رکھیں اور اس جل کو ہاتھوں میں بھر کر سیدھے ہاتھ کے انگوٹے سے اسی برتن میں گرائے اس طرح گیارہ بار کرتے ہوئے پتروں کا دھان کریں پتروں کے لیے انگنی میں کھیر ارپن کریں اس کے بعد پنچولی یعنی دیوتا گائے کتے کوئے اور چیٹیوں کے لیے آلک سے بوجن نکالیں برامن بوجن کرائے اور سردہ کے انسار دکشنا اور انے چیزوں کا دان کریں پتر دوست سے بچنے کے اپائے ہر دن کل دیوی کی پوجا کریں شریمت بھگوت گتہ کے پاتھ سے پتروں کو ملتی ہے سانتی ہر روز مہا مرتو جائے منتر کا پاتھ کریں روزانہ ہنمان چالیسہ کا پاتھ کریں ہر روز سام پیپل کے پیڑ کے نیچے دیا جلائے پتروں کی پونے تیتھی پر گریبوں کو بوجن کرائے گریبوں کو وستردان کریں پتر کوج کا پاتھ کریں پتروں کے نام سے ورکشار اوپن بھی کریں ادھے تیتھی کے انسار دوزار چوئیس میں دو اکٹوبر کو سورو پتر مہاوشہ منائی جائے گی اس دن سال کا آخری سوریا گرہن بھی لگنے والا ہے گرہن بھارت میں دکھائی نہیں دے گا اس کے لیے سوتک بھی ماننے نہیں ہوگا کہ سورو پتر مہاوشہ تیتھی پر پتر پکس کا سماپن ہوتا ہے اس دن پتر پرتھی لوگ سے بیدہ ہوتے ہیں اس کے لیے سورو پتر مہاوشہ پر سنان دھیان پوجہ جب تب ایمدان پونے کیا جاتا ہے اگر آپ بھی پتروں کا آسروات پراپت کرنا چاہتے ہیں تو سورو پتر مہاوشہ پر دان اوشہ کریں سوریا گرہن بھارت میں دکھائی نہیں دے گا اس لیے آپ پتروں کا سرا ترپن کر سکتے ہیں جن پروجنوں کی تیتھی یاد نہیں ہوتی ہے ہمیں یا کوئی کارن بھول جاتے ہیں اور کسی کارن کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو آپ سورو پتر مہاوشہ کے دن ان کا سرا ترپن کر سکتے ہیں اور سبھی کا آسروات آپ لے سکتے ہیں پتروں کو مکتی ملتی ہے اور وہ آسروات دیتے ہیں تو یہ تھی جانکاری پتر مہاوشہ کب ہے کیا کرے کیا نہیں آسا کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو ہماری جانکاری جرور پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساغر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے پلیس سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پروار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکے جان سکے اور سبھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکے تو چلیے ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ جب تک آپ سبھی لوگ سوست رہے مست رہے خوش رہے ترکی کریں بھگوان آپ سب کی ہر منوں کا منہ پوری کریں تو ایسے ہی ہمیشہ خوش رہے اور مسکراتے رہے جے شریف کشنا رادے رادے دھنے واد